الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وزریاتہ وآہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مقلساً دقل الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وزریاتہ وآہل بیتہ اجمعین معزز صدر محترم دامت برکاتہم اساتیزہ اکرام علماء دین عزیز نوجوانوں جیسے ابھی بتایا گیا آج کی یہ مجلس آپ نوجوانوں کے لیے ہے آپ کی مستقبل کو سوارنے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوانی دی ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہو جائے گا پوری زندگی ہماری بن جائے گی سور جائے گی پوری زندگی کے بننے بگڑنے میں اس جوانی کا بڑا کردار ہوتا ہے اگر اسی جوانی میں ہم اسلام کو ایمان کو جان کر اس کے تقاضے کے مطابق ایک مسلمان اللہ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جس طرح زندگی گزارنا ہے اس طرح زندگی گزارنے والا بن جائے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ساٹھ سالہ زندگی ستر سالہ زندگی کیسے بھی گزر جائے گی اصل جو زندگی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے اسی زندگی کو بنانے کے لیے اسی زندگی کو سوارنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی عطا کی ہے تاکہ اس زندگی کو اچھا کر لے امدہ کر لے سوار لے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی ذات ہے جس نے زندگی اور موت دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ دیکھا جائیں تم میں سے کون احسن یعنی امدہ اچھا عمل کرتا ہے اگر ہم دین کو جان کر شریعت کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ہماری زندگی بھی بنے گی ہمیں دیکھ کر دوسروں کی زندگی کے اندر اللہ دین کو لائے گا جیسے صحابہ تھے فسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بن گئے صحابہ کہیں جاتے تو کہتے کونو مثلنا ہماری طرح ہو جاؤ یعنی دین ان کی زندگی میں آ گیا تھا انہیں دیکھ کر اسلام دین سمجھ میں آتا تھا بنیں گے انشاءاللہ اس طرح آدمی حمد کرتا ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے صحابہ کی زندگی دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہم خلق للآقرہ کہ صحابہ آقرت کے لئے ہی پیدا ہوئے صحابہ کے اندر یہ ایمان یہ یقین کیسے پیدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رسول قدع صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی ان کے قلب کو بنایا وہ صحابہ جو ایمان سے پہلے اسلام سے پہلے جاہلیت کی انتہا میں تھے ہم مستقل ان کے واقعات کو سنتے ہی ایم جاہلیت سے اس دور کو یاد کیا جاتا ہے لیکن صحابہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے اللہ کے نبی نے ان کے دل کے اندر ایمان کو بسایا یقین کو بسایا یقین کو بٹھایا پھر یہ صحابہ پہاڑ بن گئے چٹان بن گئے ان کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے لیکن حالات کا مقابلہ کیے لیکن ایمان سے پیچھے نہیں آٹے آج ہم دیکھتے ہیں جن کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے مال کے لئے عہدے کے لئے شہرت کے لئے معمولی معمولی بہانے سے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے قرآن پر اسے شک آتا ہے دین پر شک آتا ہے کہ آئے قلب نہیں بنا ہے دل نہیں سوارا ہے تو اگر ہمارا دل بن جائے گا اندر کا قلب درست ہو جائے گا اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے گا اللہ کے نبی کے طریقے میں کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ جیسے بھی حالات آئیں گے اللہ سے آفیت مانگنا ہے جہاں بھی ہم جائیں گے آگے کی ہماری منزل ہوگی ہم دین پر جمع رہیں گے کیونکہ ہمارا قلب بن چکا ہے اللہ سے تعلق ہو چکا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کو اگر ہم دیکھا جائیں دس نبوت میں مشہور قول کے مطابق نماز کی فرضیت ہوئی ہے اس سے پہلے مستقل پنج وقتہ نماز نہیں زکاة کا حکوم حج کا حکوم تو مدینہ میں آیا ہے تفصیل حکوم وغیرہ اللہ کے نبی دل کو بناتے تھے دارِ ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب کو سوارتے تھے ان کے عقیدے کو مضبوط کیا آج ہمارا عقیدہ جیسا مضبوط ہونا ہے ویسا نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات ہیں اپنے قلب کو بنانا عقیدے کو درست کرنا بچپن سے ہم پڑے ہیں یاد کیے ہیں ایمانِ مجمل ایمانِ مفصل ایمانِ مفصل کیا ہے آمنت باللہ وملائکت ہی جی اس کے بعد بولو جی وَقُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآَاقِرِ وَالْقَدْرِ قَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَاسِ بَعْدَ الْمَوْد اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا نام مسلمان کا ہے آدھر کارٹ میں ووٹر آئی ڈی میں آپ کے اسکول کیس میں سب ہوگا لیکن اللہ کے پاس ایمان والا نہیں ہوگا تو ایمان کو جاننا عقائد کو جاننا بے حض ضروری ہے آمنت باللہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا کیسا ایمان لانا اللہ واحد ہے اللہ ایک ہے جیسے سورہ اقلاس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللہُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَد کیونکہ آج فون کے ذریعے یوٹیوب میں نہ جانے کیسے کیسے غلط باتیں قیالات ہم بار بار دیکھتے ہیں سنتے ہیں شک و غمان میں آ جاتا ہے ہم کہیں گے اللہ ایک ہے اللہ السَّمَد اللہ بے نیاز ہے نہ اللہ کا باپ ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کے معنی کوئی نہیں آپ جائیں گے کالیج میں آگے کے منزل کو پار کریں گے مستقل مسئلہ آئے گا عیسائیوں سے ملاقات ہوگی نعوذ بللہ وہ لوگوں نے گھڑ لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں زندہ اٹھا لیا جب یہودیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے کیا کہہ دیا نعوذ بللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اللہ کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے اللہ پر ہمارا ایمان مکمل مضبوط ہو جو ہوا جو ہو رہا ہے سب کرنے درنے والی ذات اللہ کی ہے تب سمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں پتہ ہلنے میں اللہ کا مہتاج اور پانی کا قطرہ گرنے میں اللہ کا مہتاج اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی ہمارا ایمان اندر مضبوط ہونا ہے آمن تو باللہ اللہ پر اس طرح مضبوط ایمان لانا وہ ملائکت ہی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اگرچہ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے اللہ تعالی نے بے شمار کام کے لیے فرشتوں کو تے کیا ہے ان میں سے چار فرشتے بہت مشہور ہیں الحمدللہ یہ باتیں ہمیں مکتب میں اسی طرح اسکول کے شروع کتابوں میں دینیات گھنٹیوں میں ہم نے پڑا ہوگا اسے مضبوط کرنا ہے جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام اس کے علاوہ یہ چار بڑے فرشتے ہیں بے شمار کاموں پر اللہ تعالی نے فرشتوں کو لگائے رکھا ہے جسے آمان نامہ لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں خبر میں آنے والے فرشتے ہیں بشیر مبشیر کی شکل میں ایمان والوں کے پاس آئیں گے نافرمانوں کے پاس نظیر دڑانے والا منکر نکر بن کر آئیں گے اور اسی طرح محافظ فرشتے ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتے کے اندر اللہ نے ایسی صفت رکھی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو نافرمانیوں سے بچائے رکھا ہے اللہ کے حکوم میں چونو چرا نہیں کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے کروڑوں عربوں اللہ نے فرشتوں کو متین کیا ہے ہم ان پر ایمان لائیں گے کہ وہ فرشتے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہیں وہ نور سے ہیں وہ برحق ہیں اسی طرح تمام نبیوں پر ایمان لانا وہ رسولی ہی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے نبی عام ہیں ان میں سے بعض کو اللہ تعالی نے خاص مرتبہ عطا کیا جسے ہم رسول سے یاد کرتے ہیں کہ ان تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ نے ان نبیوں پر جو کتابیں اتاری ان میں چار بڑی بڑی مشہور کتاب ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید اللہ کا کلام یہ چاروں اللہ کی کتابیں ہیں اس کے علاوہ اللہ نے چھوٹے چھوٹی کتابیں عطا فرمائی جسے ہم صحیفے کہتے ہیں وہ سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن ایمان اس طرح لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر جو کتاب اتارا اس کو ہم سچ اور حق جانتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے چونکہ نبی جانے کے بعد کیونکہ وہ کتاب دستور کو باقی رہنا نہیں تھا ایک وقت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بھیجا تھا تو وہ نبی جانے کے بعد ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہو گئی موجودہ طورہ زبور انجیل جسے بائبل کہتے ہیں وہ تو تبدیل شدہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے اللہ نے نبیوں پر جو اتارا اس کو سچ اور حق جانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں قرآن مجید اللہ کا دستور قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اسے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا لکھا ہوا کتاب نہیں ہے نبی نے نعوذ باللہ نہیں لکھا کسی صحابہ نے نہیں لکھا دنیا کے وجود سے پہلے قرآن پاک ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اللہ کی صفت ہے قرآن مجید ہمیشہ سے لہوے محفوظ میں تھا اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا ہے تو قرآن پر ہمارا ایمان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو کیسا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تمام انسانوں کے لئے خوشقبری سنانے والے دڑانے والے بنا کر بھیجے گئیں رحمت للناس رحمت للعالمین تمام لوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئیں اب آپ دیکھیں گے بہت سے جھوٹے نبی جھوٹے دعویٰ کرنے والے آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے بہت سے تو مردود چلے گئے جیسے خادیان ہندوستان پنجاب کا ایک بستی ہے وہاں مرزا غلام حامد خادیان جب انگریز کا زمانہ تھا اس نے نبوت کا یعنی نعلان کیا تھا وہ مردود بیت القلاع میں مرا اور اسی طرح بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے اسی طرح رشاد خلیفہ ایک مردود اس نے امریکہ میں نبوت کا بلکہ رسالت کا اعلان کیا اور اسی طرح آج بھی کیا ہے اورنگابات وغیرہ کے اندر شکیل بن حنیف ایک نامی مردود ہے وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں عیسیٰ ہوں میں مہدی ہوں آپ میدان میں جائیں گے ایسے مختلف عقیدے قراب کرنے والے لوگ اور اسی طرح آپ کو فون میں اس طرح کے مسیجیں آئیں گے اگر آپ کا علماء سے صحیح لوگوں سے تعلق نہیں ہوگا اللہ نہ کرے وہ ان باتوں کو دیکھ کر کچھ بھی شک آئے گا تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں آخری نبی جاننا ہے اور اسی طرح آخری رسول ہیں تسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا خیامت تک کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے خیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں جب دجال آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات کی تختیاں لاکر پڑھنے لگے پڑھنے والا عموماً کتاب کو تختی کو دیکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا بازو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے سخت لفظ میں کہا سکیلت کا امو کا یا عمر عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں دیکھتے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا غصے میں آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سنو اگر مجھے چھوڑ کر تم دوسرے نبی کی اختیدہ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے جن پر یہ تورات اتری ہے ان کو بھی ہدایت میری اتباع پر ملتی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہیں تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے بار بار کہا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ختم ہوا پھر اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی مجھے بتانا یہ ہے ہمارا جو دین ہے جو اسلام ہے کامل دین ہے مکمل دین ہے اجمل دین ہے اسحل دین ہے اس دین میں مکمل جمنا اور اس دین کی دعوت کو اپنی عملی طور پر لاکر ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اسلام سمجھ میں آئے دین سمجھ میں آئے کوشش کرنا کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پر ایمان لانا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اس کے کتابوں پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا تقدیر کیا ہے ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تقدیر اللہ لکھ دیا ہے جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوئے گا سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیا ہے اسی کے مطابق ہوگا تو ہم اللہ پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا آقرت پر ایمان لانا موت کے بعد ایک زندگی ہے جو اصل زندگی ہے اسے تیاری کے لئے اللہ تعالی نے یہاں بھیجا ہے اس کی تیاری کرنا اور اسی طرح یہ دنیا کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہمارے لئے کوئی ایڈیل ہے کوئی اسٹیل ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نقش قدم نبی کے ہی جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہماری نماز بھی سنت کے مطابق ہو ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق ہو ہمارے گھر کے اندر جانا مسجد میں آنا بازار میں رہنا ہمیں دیکھ کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو اختیار کرنا سنت والی زندگی ہدایت والی زندگی ہے سکون والی زندگی ہے پوری دنیا سکون کے لیے پریشانی ہے سکون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی زندگی ہے امی عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاق کیا تھے انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہیں قلقہ القرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن کا طریقہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کمال درجے کے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں رکھ دیا تھا ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچے ہماں قوبہ دارن تو تنہا داری کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے اندر تمام نبیوں کی خوبیاں صفات رکھ دیا تھا ایسے نبی ہمارے نبی ہیں ہم یہ کہ ایک سنت کو جانیں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسی طرح مسنون دعائیں ہیں اس کا احتمام کریں گے سنت والی زندگی گزاریں گے تو ہدایت والی زندگی بنے گی تو ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائیں گے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ایک مجسم بن جائیں گے ہماری زندگی دیکھ کر لوگوں کو دین سمجھ میں آئے گا صحابہ نے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر جب اللہ کے نبی کے فکر کیوں لے لیا اللہ کے نبی کی سنت کیوں لے لیے کہیں جاتے تو کہتے کونو مثلنا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ حضرت جی فرماتے ہیں صحابہ کی قربانی دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو آخرت کے لیے ہی پیدا کیا گیا کہ انہم خلق للآقرہ ہر وقت امت کے لیے تڑپنا امت کے لیے رونا وہ چیزیں اللہ کے نبی کی صحبت سے ملی ہے تو ہم بہنت کر کے اس طرح کی مبارک مجلسوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے عقائد کو درست کریں گے ایک دو مجلس سے باتیں نہیں ملے گی مستقل اس پر مہنت کریں گے علماء سے تعلق رکھیں گے اس طرح کی مجلسوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ درست ہوگا اور ہماری زندگی سنت کی زندگی ہوگی خاص کر نوجوان اگر کسی چیز کو ارادہ کر لیں گے اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ پورے عالم میں اس کو پھیلا دے گا آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے صحابہ اس دین کے لیے خاص کر صحابہ کی ایک لمبی فہرست تھے جو نوجوان صحابہ کی ہیں ابو جہل جو اس امت کا فیرون کہا تھا چوٹے بچے تھے نوجوان بچے تھے اسی طرح صحابہ کحف کا قرآن میں تذکرہ کرتا ہے وہ نوجوان ہیں وہ چند نوجوان جو اپنی ایمان کی فکر کے لیے نکلے تھے ان کے اندر صحیح فکر تھا ایک جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تعریف کیا ہے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کتنے سال تک تین سو سال تک وہ آرام کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے کئی سی ان کی حفاظت کر لی جو آدمی اپنی عقائد کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی فکر کرے گا اور سنت والی زندگی اختیار کرے گا اللہ ایسے جگہ سے اس کے مسائل حل کریں گے کہ آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اگر ہماری جوانی اللہ کے لیے ہو گئی شریعت کے لیے ہو گئی دین کی سر بلندی کے لیے ہو گئی انشاءاللہ اس کے بعد کی زندگی ہماری بن جائے گی اسی نوجوان کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ جوانی وہ لالے چاہے سیاسی لوگ ہو چاہے سوشل ورکر ہو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نوجوان ملے کیونکہ نوجوان کے اندر عجیب جذبہ ہوتا ہے اگر یہ ہماری جوانی ضرور اب اچھے سے اچھے کالج میں پڑے اچھی ڈگریان حاصل کریں اچھے سے اچھے ہودے میں جائیں سیاست میں جائیں جہاں بھی جائیں گے سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے ہمارا عقیدہ درست رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہم امتی بنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اللہ کے نبی کی فکریں جو اللہ کے نبی نے صحابہ میں منتقل کیا صحابہ سے تابعین تبع تابعین میں منتقل ہوتے ہوئے آئی ہیں وہ ہمارے بڑوں کے اندر اکابرین کے اندر ہیں اس کا کچھ ذرہ ہمارے اندر بھی آ جائیں خوشش کریں گے انشاءاللہ اگر اس طرح فکر کریں گے اللہ تعالی ہم سے بھی بہت کام لے لے گا اللہ لینے والے ہی اللہ تعالی دل کی قیفیت کو جذبات کو دیکھتا ہے اگر صحیح جذبہ ہوگا صحیح فکریں ہوں گی اللہ تعالی ہمیں قبول کر لے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی کہنے والا کو سننے والوں کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں واقر دعوانان الحمدللہ